اسلام علیکم جی اس وقت دس بج رہے ہیں اور میں گزر رہا ہوں بہاولپور کے اندر سے بہاولپور سے اصل میں میں نکل رہا ہوں اور ملتان جا رہا ہوں ملتان کیا کرنے جا رہا ہوں ابھی ہائیوے بے چڑھ کے بتاتا ہوں ابھی اس وقت بہاولپور میں بہت تیز آندھی چل رہی ہے اللہ کرے یہ آندھی روک جائے اور ہرکی بھل کی بارش چلو ٹھیک ہے زیادہ تیز بارش نہ ہو جائے جیسے روڈرہ کراس کیا ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے ہائیوے میں چڑھ گیا ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یار تین یہ ہے کہ میں کام سے احمد تھا بہاولپور کام سے فری ہو گیا تھا آج شام کو تو آج شام کو دانیال احمد اور نورید یہ تین میرے دوست ہیں جو کہ ڈیو سے پہنچ گئے ہیں ملتان اور اب میں ان کے پاک جا رہا ہوں ملتان ہمارا ایک اور دوست ہے پہیم کیونکہ ملتان میں رہتے ہیں اس سے ملنے جا رہے ہیں نورڈرن ایریاس تو بند ہیں تو کیوں نہ اس عید کی چھوٹیوں میں ملتان کا ڈور کر لیتے ہیں اچھا جی میں پہنچ گا ملتان گھنٹا گر کے باہر ہوں یہ ہے میسا دانی اور نورید جو میرے ساتھ ہیں اور ساتھ ہے یہ احمد جو کہ پچھلے ولوگ میں بھی آیا تھا اچھا سین یہ ہے کہ انہوں نے کھانا کھا لیا ہے کیونکہ سین یہ ہے کہ انہوں نے بھی کھانا کھایا جہاں کی بڑی مشہور چامپیں بڑی زبردست کہاں سے کھائیں دانی؟ جندے کی چامپیں یہ ہے جندو کی جندو چامپ مرکز یہاں پہ انہوں نے کھانا کھایا ابھی ایک ہمارا دوست ہے فہیم ہم نے اس کو پک کرنا ہے اور پھر دیکھتے آگے کیا کرتے ہیں اچھا سین یہ تھا کہ دانی مگرہ کھانا کھا چکے تھے تو میں نے کہا میں کھا لیتا ہوں کیونکہ میں خاص طور پر کھانا بہاوربور سے کم کھا کے نکلا تھا تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں یہ کھا چکے ہیں اب میں نے یہاں کی دو چیزیں مشہور ہیں چکن پیس اور چامپ چامپ اس وقت ختم ہو گیا دانی وغیرہ نے کھا لیا چامپ کہہ رہے تھے بڑی کمال ہے چکن پیس جو ہے وہ میں نے آرڈر کر دیا ان کا چکن پیس جو ہے ان کی ایک خاص ڈش ہے وہ ایک سپیشل طریقے سے تیار کرتے ہیں پہلے جو ہے وہ اس کو فرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ گریل کرتے ہیں تو بڑا مزے کا بن جاتا ہے ساتھ ان کا سپیشل نان ہوتا ہے مسالے والا یہ ہے چکن پیس اور یہ مسالے والا نان کی نہیں ہے یہ مسالے والی روٹی ہے جو ان کی سپیشل ہے ساتھ کباب ٹرائے کرنے کے وہ کیسے ہیں سنا ہے کہ کباب اچھے ہیں انہوں نے کھائے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ چکن پیس ہے یہ بھی مزے کا ہے تحریف صحیح سوی تھی دوسرا ایک فائدہ ہی ہے یہ یہ جب آپ چینج کرتے ہیں تو مسالوں کا فرق کرتے ہیں اس لئے ہمیں یہ چیزیں بہت اچھی لگتا ہے اب یہ پیچھے لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے یہ نورمل ہے ہمیں یہ بہتر لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کباب جیسے ہیں کباب جیسے ہیں کباب جیسے ہیں کباب جیسے ہیں ہمیں یہ چکن پیس ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہاں کی چامپیں اس سے بھی اس سے بھی زیادہ اچھی ہیں مگر وہ کیونکہ لیٹ ہو گئے تھے تو ختم ہو گئے ہیں روم میں ہم پہنچ گئے ہیں اور ابھی تقریباً دو بجھنے والے ہیں مگر اتنی جلدی سونا گئے اس لئے ہم دوبارہ جا رہے ہیں باہر گھومنے پھرنے سینگھنے والے کے پاس دائے گئے اور ان کا سپیشل ہوتا ہے بھئی